دوستو امام مہدی سیکڑ سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں رپوش ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کی تیہ کردہ نظام کی مطابق وہ اپنے مقررہ اوقات پر پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کی نسل میں سے ہوں گے وہ سید ہوں گے ان کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح وہ شکل اور اخلاق میں عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے وہ نبی نہیں ہوں گے اور ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام مہدی کے پیدایش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہیں پر زندگی گزاریں گے یعنی پلے بڑے ہوں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سال امام مہدی کا ظاہر ہوگا اور اس سال دراصل ہوگے کیا اور امام مہدی کے پاس کون کونسی ٹیکنالوجی موجود ہوگی دوستو جس سال امام مہدی کا ظاہر ہونا ہوگ اس سال حج امیری کے بغیر ہوگا مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت گیری پر ہوگا حجاج اکرام کو لوٹا جائے گا اور اسی دوران دنیا بڑھ سے بڑے بڑے علم اکرام بغیر کسی تیاری کے مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ کفار اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جب ہی علم اکرام امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علم اکرام کے لیے امام مہدی کو دوننا کوئی مشکل کام بھی نہ ہوگا تو ان سے اپنے بیعت کی درخواست کریں گے امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن جب علم اکرام کا اسرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی خطبہ اشارت فرمائیں گے حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد کفار و مشرقین اور یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی حتیٰ کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہوگا جسے ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے نازل ہوں گے نزول عیسیٰ کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا جو کام اس کے ذمہ تھا وہ چنانچہ پورا ہو چکا ہوگا اس لیے حضرت امام مہدی اپنی سلطنت و حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپت کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے آپ کی خلافت کی میاد سات سال ہوگی اکثر حدیث مبارکہ میں دس سال تو کسی میں آٹھ سال آیا ہے یعنی مختلف روایت میں مختلف میاد آتی ہے بیت خلافت کے وقت ان کی عمر تقریباً چالیس سال ہوگی حضرت امام مہدی کے خلافت کے سات سال جنگ میں گزریں گے اور آٹھوہ سال دجال کے سات جنگ میں اور اگلے سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نویت میں گزرے گا اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی عمر 49 ایئرز ہوگی پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کی وفاد ہو جائے گی حضرت عیسیٰ آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کی تدوین عمل میں آئے گی اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو بیت المقدس میں دفن کریں گے دوستو بعض علماء اکرام کے مطابق امام مہدی اپنے دور کی ٹکنولوجی اور سائنسی ترقی سے پوری طرح پیرور ہوں گے اب تو امام مہدی کے بارے میں یہ باتیں بھی کیا جارہے کہ دوزار چوبیس اور دوزار پچیس کا سال امام مہدی کا نزول کا سال ہے اس کے علاوہ امام مہدی کا نزول کب کیوں اور کہاں ہوگا یہ سوال بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب یوں ملتے ہیں کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک جب مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گے اور بہت زیادہ تعداد میں مسلمان شہید بھی ہو جائیں گے اور کفار سے جنگ بھی لڑتے رہیں گے مگر کوئی کامیابی نہ مل سکے گی حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے ظالموں کا غلبہ ہوگا کفر کی حکمرانی ہوگی مسلمان بہت تیزی سے بھوک افلاد اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو رہے ہوں گے اور انحالات کو دے کر پوری دنیا میں موجود علم اکرام بیچین ہو جائیں گے آخر کار دنیا کے الگ الگ خطوں سے یعنی ممکنہ طور پر افغانستان پاکستان ترکی شام اور الجزائر سے علم اکرام امام میدی کی تلاش میں نکلیں گے یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی یعنی کہ اسی شخصیت کی تلاش ہوگی جس کو نہ کبھی زندگی میں دیکھا اور نہ ہی علم ہوگا کہ وہ ابھی پیدا بھی ہوئے ہیں یا نہیں لیکن امت کی بے حسی کو دیکھ کر اللہ کے بندے دردر پھریں گے حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علم اکرام امام میدی کو بحثانی پچان جائیں گے ان سے قریب آگر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہے مگر امام میدی ان کی بات خوبصورتی سے ٹال دیں گے یاد رہے جو لوگ امام میدی ہونے کے دعویٰ کریں گے وہ جھوٹے ہوں گے انہیں تلاش کی جائے گا یہ امت کے مسائل حل کرنے کے لیے جان کی بازی لگائیں گے اور ایک ہی جنڈو والے لشکر ہوں گے اور یوں امام میدی کو دوننے پھر علم اکرام مدینہ مراورہ جائیں گے مگر وہاں پر بھی امام میدی کو دون نہ پائیں گے اور وہاں سے دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے امام میدی غلاف کعبہ پکڑے مسلم امہ کے حوال پر آہوزاری میں لگے ہوں گے یہ علم اکرام امام میدی کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے اس پر امام میدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور عجرہ اسوت کے درمیان بیٹھ کر کہنے لگیں گے تو پھر آؤ آخری سانس تک جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں اس کے بعد یہ علم اکرام امام میدی کے ساتھ بیعت کریں گے اور ان علماء کلشکر جن میں مجاہدین انجینئرز ڈاکٹر پروفیسر سانسدان اور ان کے شاگیت بھی امام میدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس طرح پوری دنیا سے مسلمان ایک جگہ پر اکھٹے ہو جائیں گے اور دنیا بر کے مسلمان غیرت میں آ کر امام میدی کے ہاتھوں بیعت کریں گے جبکہ عیسائی لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگ جائیں گے اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نشانیاں ہیں یہ در حقیقت ابھی تک تو پوری نہیں ہوئی یہ جتنے بھی نشانیاں بتائی ہیں موجودہ وقت میں ابھی تک نشانیاں پوری نہیں ہو اللہ تعالی ہمیں امام میدی کے لشکر میں شرکت کرنے کی توفیق دے اگر ہم اس دور میں زندہ ہو اور ہمیں منافقین میں سے نہیں رکھنا یارب اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آمیل لکھ کر جائیے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت انہیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دے اور چینل کو سبسکراب کر کے بے لائکن کو پیس کر لیں تاکہ ہماری لائٹس ویڈیو کو نوٹفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہے ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں دیجئے ہمیں زیادت تب تک کے لیے اللہ حافظ